تو بینکوں میں گول مال اور کون ہے ذمہ دار سوال آج ہمیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ لگاتار ہم بینک ایمپلوئی سے بات کرتے ہیں ان کے اسوسییشن سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ اخیلے سوال مت اٹھائیے اور ایسا ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے بینکوں میں گول مال چل رہا ہے یا سارے بینک کے کرمچاری گرور جھالا کر رہے ہیں لیکن جو بھی بینک کے کرمچاری میں شامل ہیں ان کی وجہ سے پوری ایک فیٹرنٹی پر سوال اٹھ رہا ہے اور سوال یہی ہے میں آپ کے پاس آؤں گا گول صاحب آجا گول صاحب ایف آئیو کو تمام انپوٹس ملے ہیں اور ایف آئیو کے لابہ آج جیسا شکتی کانت اداس آئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار پوری کوشش کر رہی ہے اور پورا سرکار نے ٹائٹن کیا ہوا ہے اپنی جنسیز کو تاکہ ایسے کسی بھی طرح کے گرور ٹرانجیکشن کرنے والے یا گرور کرنے والے لوگوں پر شکن جا کسا جائے آپ بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور کیس طرح کی ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں as i was telling you it's a regular practice ایف آئیو سے information ایک strong information after lot of analysis is received by the department department کا ایک investigation wing ہے جس کا exclusively کام اس طرح کی transactions کو monitor کرنا اس پر action لینا اور verification drive ایک routine ہے وہ quantum already بہت high ہے in routine also we receive such information in high volume from the bankers through FIU in next in addition to different sources that we have FIU is one source department is independently receiving information from various other sources as well which we verify and take action accordingly وہ quantum already بہت high volume as i am saying لیکن اب de monetization کے بعد یہ numbers اور بھڑ گیا ہے to cater to that kind of demand at such a fast pace is a big challenge for the department for the simple reason we are not having that much of manpower to handle this kind of load over a longer period بہت لمبے سمیہ تک ہم لوگ بھی stress نہیں کر پائیں گے کیونکہ ابھی جتنا بھی manpower available ہے وہ at a stretch آپ کو شاید معلوم ہوگا کوئی بھی action پہ اگر ایک team میرا جا رہا ہے department کا وہ action کئی بار 48 hours to 72 hours تک non-stop چلتا ہے اور وہ جو team members ہیں they have to continuously work day and night they don't get any breaks and they have to handle all sensitive datas they have to be on high alert from various angles security بھی ایک بہت بڑا issue رہتا ہے on such actions انیورسلی یہ کام کرتا رہے گا اور ایسے لوگوں کو پکڑتا رہے گا ٹھیک ایسر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس لیکن چوبڑا صاحب میں آپ کے پاس آوں گا چوبڑا صاحب بینکس آپ کہہ رہے ہیں کہ بینکس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو ہو سکتے ہیں اس میں شامل اس گڑھ بڑی میں اس طرح کی چیزوں کو فرج کرنے میں چاہے وہ documents ہو اور چاہے چیزیں ہو چوبڑا صاحب فرضی کمپنیاں ہو تو چوبڑا صاحب ایسی کیول بینکوں کو ہم کٹ گھرے میں کھڑا کریں یا ان لوگوں کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کریں جو لوگوں کو اس طرح کی اس طرح کے لیے راستے دکھانے کے لیے motivate کرتے ہیں یا اس طرح کے راستے دکھاتے ہیں ان پر بھی سوال اٹھنے چاہیے نہیں لگتا آپ کو دیکھیں یہ ایک ویشیہ سرکل ہے اور بڑا عجیبوں گریپ ستھی ہے کہ consultant بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں بینکر بھی شامل ہیں جیسے میں نے پہلے کہا مجھے سب سے زیادہ بڑا جو loophole نظر آتا ہے جب currency میری پریس سے چلتی ہے currency chest میں جاتی ہے currency chest سے بینکوں میں آنی ہے اس دوران میں جو transporters ہیں جو ATM loaders ہیں ان کا کیا رول ہے اس کے اندر جو particularly currency باہر exchange ہو رہی ہے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں teaming and leading کی game چل رہی ہے اس کو ضرور ہمیں cover کرنا چاہیے RBI کو definitely ہر بینک سے میرا اپنا یہ ماننا ہے اگر ہم اس کو ایک reconciliation مانگنا چاہیے کہ کہاں سے currency chest سے کتنا پیسہ گیا اور آپ کو کتنا ملا آپ نے کتنا disperse کی اور آپ کے پاس سر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جیسا کہ آپ نے کا ایک فیشیس سرکل ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس سرکل میں جیسا کہ کچھ consultants بھی شامل ہو سکتے ہیں اور میں پھر وہی بات کہوں گا کیونکہ آپ ICAI کے former president ہیں سر آپ ICAI کے کام کاج کو سمجھتے ہیں سر ہو سکتا ہے کچھ chartered accountants ہوں جو اپنے clients کو اس طرح کی صلاح دیتے ہوں اور جو suspicious چیزوں میں شامل ہو تو کیا ICAI کے پاس ایسا کوئی tool ہے ان لوگوں کو پکڑنے کا یا ICAI کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے کہ ان لوگوں کا registration cancel ہو یا ان لوگوں کو سامنے لائے جائے کیونکہ اگر society میں وہ غلط کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے تو سب کو سامنے آنا چاہے میں ایک بات بڑے گرو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دیکھ میں یہ تو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ کوئی نہیں کرتا ہوگا اس بات کو میں رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں انسٹیٹیوٹ کے پاس ایسی کوئی power نہیں کہ ہم کہیں پہ CID کا کام کریں یا CBI کا کام کریں پنتو جہاں جہاں پہ ہمیں ایسی complaints آئی ہیں صرف ایک ICAI ہی ایسی body ہے جس نے اپنے members کی against action لیا ہے میں آپ کو guarantee سے کہہ سکتا ہوں پچھلے پندرہ سال میں کم سے کم پان یا چھے members ایسے ہیں جن کو ہم نے lifetime ڈیوار کیا ہے نہ یہ example آپ کو bar council میں ملے گا نہ medical council میں ملے گا نہ کسی اور institute میں ملے گا میں اس بات کو گرف سے کہہ سکتا ہوں کہ institute of charred accountants ہی ایک ایسی body ہے جس نے اپنے members کے against action لیا ہے اور لیتی رہے گی appreciate sir کہ آپ کم سے ہم اس بات کو اٹھا تو رہے کہ آپ کی طرف سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن پارک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ان چیزوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے سرکار کے پاس ربی آئی کے پاس ایسے کون سے طریقے ہیں تاکہ ایسے لوگوں پر لگام لگائی جا سکے کیونکہ پچھلے دنوں کچھ بات یہ بھی آ رہی تھی کیوں سکتا ہے کہ بینک کا لائسنس تک رد ہو جائے حالانکہ آر بے نے صفائی دی تھی لائسنس تو ابھی ہم نہیں رد کر رہے دیکھیں اس میں یہ normal time نہیں ہے یہ ایک نئی scheme آ گئی demonetize میں لوگوں کو ابھی بولا گیا کہ بینک کے علاوہ بھی deposit ہو سکتے لیکن predominantly بینک میں یہ ہو رہا ہے تو بینک کو مان لو کو کوئی آدمی جس کا کوئی education نہیں ہے کوئی business نہیں ہے ایسا آدمی ہے کہ huge money deposit کرتا ہے تو بینک کو اسی دن کرنا ہے immediately inform کرنا ہے کیونکہ ورنہ next day وہ لے جائے گا پیسہ واپس لے جائے گا تو اسی لیے اس میں ہر ایک کی جمعہ واری میں مانتا ہوں کہ اکیلے بینک کی جمعہ واری نہیں ہے لیکن اس کے اندر بینک کی جمعہ واری زیادہ ہے کیونکہ بینک کو گورنمنٹ نے پاور دیا ہے کہ آپ اس طرح سے پیسہ لو اور آپ جو پیسہ ٹرانسپر کر دے سر ربی آئی کی کیا زمداری دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا جواب آپ سے ربی آئی کی کیا زمداری دیکھتے ہیں اس پورے پرستطی میں دیکھیں آر بی آئی کی بھی بہت ہی جمعہ واری ہے کیونکہ نوٹس آر بی آئی سے آتی ہے اور آر بی آئی میں جاتی ہے تو آر بی آئی کو پاس پاور کافی ہے تو آر بی آئی کو بھی کچھ رسٹرکشن کر دے بینک کو کہ بھئی اتنا سے زیادہ پیسی کا بھی پیسہ آتا ہے تو پیسہ لے لو ہم کو انفرم کرو اور چوبیس گھنٹے تک ان کو باپیس مت کرو اور تب تک وہ چیک کر لے کہ کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ ہمار ساتھ جڑنے کے لیے تو کل ملا کر کچھ بینکوں پر سوال اٹھے ہیں ایک پورٹیکلر بینک پر تو کچھ زیادہ سوال اٹھ گئے ہیں آر بی آئی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ساری صدی پر نظر رکھے ہوئے ہیں بینک کہہ رہا ہے کہ ہم ساری جانچ ایجنسیوں کو ساہتہ دے رہے ہیں جانچ میں اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو ایسا کرنے نہیں دیں گے اس پر بھی ضرور چیک کرنا چاہیے سرکار کو اس پر بھی روک لگانے چاہیے تو عام آدمی زیادہ سرکار کے ساتھ کھڑا دیکھے گا فلال ہمارے شوان بسنے موسکار